اے آثار نظر آئے مندر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے بس یاد رہا اتنا اور سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے مندر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے مکہ کی فاظوں میں تیبہ کی ہواوں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر آئے چھوڑایا ہوں ظہوری میں اور دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے بسم اللہ مختصر یہ ایک کتار ایک شیئر کریں گے محبس پڑی صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ شرمائیے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے کس کس کو یقین ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کریں ہشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہشر میں ان کی جو حضور سے پیار کرتے ہیں جو حضور کو چاہتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوں گی پیر صاحب نے کیا خوب لکھا سمات فرمائیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہم ہم گناہ کنے موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین مولای صلی وسلم دائماً آبداً اللہ رب العالمین کی ہم آقا حضور علیہ تائیت والسنہ کی خدمت آلیہ میں حدیع درود و سلام کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائے سابزادہ والشان جناب محترم علامہ قاضی احمد حسن حاشمی صاحب امیر جماعت آل سنت دیلہ کا جات پاکستان اسلام آباد قدر کے لائے علماء کرام سناخانان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کچھ تباب ہے اور کچھ تیگر ساتھی ہیں جن کی سننے کی ایک تڑپ اور لگن ہوتی ہے اور اتفاق سے ہمیشہ سے وہ برقرار رہتی ہے تو گفتگو ختم ہو جاتی ہے آج بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی کنجائش نہیں کہ میں گفتگو کو طویل کر سکوں مجھے سب باتوں کا احساس بھی ہے اور حضور مفکر اسلام حضرت اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت پر قاتم العالیہ کی تربیتوں میں سے ایک تربیت یہ بھی ہے کہ ہر بندے کا خیار رکھا جائے اور محفل کو اس کے رنگ کے مطابق اس کے آداب کے مطابق اختتام پذیر کیا جائے قرآن حکیم فرقان مجید کی روشنی میں اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بیان کردہ روایات کی روشنی میں میں آج نبی رحمت کے موجزات آپ کے کمالات کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا یوں تو درس قرآن مجید ہر ماہ ہوتا ہے اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرکار کی صورت کی بھی بات ہو اور سرکار کی صیرت کی بھی بات ہو ہم مدینہ کے تعایدار کی صورت کے بھی قائل ہیں اور ذکر کرتے ہیں محبت سے اور آقا حضور کی صیرت کا تذکرہ بھی وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیائے بیانہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو کسی ایک گروہ کو مخاطب نہ ہوا مالک الملک نے پوری کافلہ انسانیت کو مخاطب کر کے ایک اعلان فرمایا اپنا کلام فرمایا کلام ربانی کیا ہے فرمایا قد جاکم برحان تحقیق تمہارے پاس ایک دلیل آئی مر ربکم تمہارے رب کی طرف یہ دلیل کیا ہے اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں مفسرین کو تو پہلے حوالہ پیش کروں صاحب تفسیر مظہری اللہ مقاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے موجزات تھی آنکہ حضور کے موجزات تھی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اتنے کمالات کے ساتھ اس دنیا میں بیجا اور یہاں تک باز نے کہہ دیا برحان سے مراد ذاتِ مصطفیٰ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک برحان آئی ایک دلیل آئی اس کے لئے اگر آپ توجہ رکھیں تھوڑی سی دیر تو میں اپنے انوان کے بلکل وحث میں چلا جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیات و موجزات عطا فرمائے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اگر آپ سننا چاہیں تو قرآن کی روشنی میں حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کے موجزات بھی موجود ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کے موجزات بھی موجود ہیں دیکھر تفاصیل کے ساتھ یہ سارے موجزات کا ذکر انبیاء اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ لیکن یاد رکھئے مالک الملک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو صرف موجزات عطا کر کے نہیں سراپہِ موجزہ بنا کر بھیجا ہے سراپہِ موجزہ بنا کر بھیجا ہے اب آلِ سنت یا مسلمان سرکار کی بلادتِ باسعادت کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ سرکار کا ذکر ہمارا محتاج ہے حضرتِ حسانِ بنِ ثابت نے بات ختم کر دی آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میں کلام اس لیے نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کی ذات پلند ہو جائے بلکہ کلام اس لیے کرتا ہوں نامِ مصطفیٰ के آنے کی وجہ سے میرا کلام بلند ہو جائے گا نامِ مصطفیٰ آنے کی وجہ سے میرا کلام بلند ہو جائے گا اسلاح کی بھی بات کر دوں مستند روایت ہے مَنْ اَحَبَّ شَئِنْ اَكْسَرَ ذِكْرَحُ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا کسرت سے ذکر کرتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا کسرت سے ذکر کرتا ہے کتنے خوش نصیبیں آپ سرکار کی ولادتِ باسعادت کا مہینہ آتا ہے تو آپ سرکار کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں ادھر سے رجب شریف کا چاند تلو ہوتا ہے آپ سرکار کی میراج کا ذکر کرتے ہیں کہیں کمالاتِ مصطفیٰ کی معافل ہیں کہیں سیرتِ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے مالک راز کیا ہے جواب ملتا ہے یہ سارے محمدِ عربی سے محبت کرنے والے ہیں اور کائنات والوں کی محبت شاید فائدہ دے یا نہ دے نبی کی ذات وہ ہے میں مستندہ والا جات سے بات کر رہا ہوں آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں اوہدن جبلن یحبنا ونحبہو اوہد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اوہد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں یہی نہ بلکہ میرے نبی نے اعلان کر دیا انی لارف حجرم بمکتا کانا یسلم علیہ قبلان عباسا انی لارف حلان لوگوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ہے پیست سے پہلے مجھ محمد پر سلام پڑھا کرتا تھا اور میں محمد اسے اب بھی پہچانتا ہوں نہ صرف یہ بلکہ اس طنحنانہ کی مشہور و معروف روایات خجور کا خشک تنہ ہے جسے تاریخ بے زبان تنے کے نام سے یاد کر سکتی ہے جب آقا حضور ممبر رسالت معاپنا نبی رحمت کا ممبر بنتا ہے آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جل وگر ہوتے ہیں اوہ خجور کے خشک تنے کو جو بظاہر پہچان ہے تھوڑی سی آقا حضور سے جب دوری ہوئی تو رونے لگ گیا لجپال نبی نے اس کی طرف مڑ کے کلام فرمایا یوں کہ یہ تو بے جان نہ ہوگا امام الانبیاء نے اس تنے کی طرف خود توجہ فرمائی جو نبی پہاڑ کو محبت کا جواب محبت میں دیں جناب روایتیں تو ماننا پڑیں گی جو نبی پتھر کے سلام کا جواب دیں جو نبی خجور کے خشک تنے کو محبت میں رونے سے اتنا نواز رہے ہو وہ نبی اپنے غلاموں کو کیا کچھ حطا کریں آج میں سمجھ رہا ہوں اس ماحول میں آپ کے جذبات بہت زیادہ ہیں کیونکہ میری سماعت کے میعار کو چیک کرنے کے لیے آپ کی اونچی سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے میں الحمدللہ اللہ کے قرم سے آپ سے چہروں کی طرف دیکھ کر یہ احساس کر رہا ہوں کہ آپ میں سننے کی طاقت خاصے لوگوں میں موجود ہے لیکن کچھ عمر کا تقاضہ ہے بزرگوں کا کچھ بچوں کے بچپنے کا تقاضہ ہے مجھے ان سب چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اپنی گفتگو کو اختتامی طرف بھی لے کر جانا ہے میں بات کر رہا تھا رسول اللہ محبت کا جواب محبت میں دیتے ہیں ہم موجزات کا ذکر اس لیے کرتے ہیں سرکار کے کمالات کا اس لیے ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اے نبی اللہ ہم آپ سے محبت محبت کرتے ہیں آؤ محبت کرنے والوں نے محبت کس طرح کی اور آقا حضور نے کس طرح نوازا میں بات کر رہا تھا گزشتہ انبیاء تو آقا حضور اللہ نے موجزات عطا کر کے بھیجا اور اپنے نبی کو موجزہ بنا کر بھیجا آپ توجہ میری طرف رکھیں میں حوالہ اللہ سید مابود علوسی البغدادی رحمت اللہ اللہ کا پیش کر رہا ہوں سائب تفسیر روح المعانی ہیں آپ نکل کرتے ہیں کہ اللہ نے بکیہ انبیاء کو جو فردن فردن کمالات عطا فرمائے تھے سارے یک جا کر کے محمد عربی کے دامن میں ڈال دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات بہت بلند بہت بلند ہے اللہ رب العالمین نے خود بھیج کر اعلان کیا یا ایو الناس او لوگو سارے لوگوں کو جہودی عیسائی کافر مسلمان سب کو کہا قد جاکم برہانم مرربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلینا گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے اتارا تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نور مبین یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید آئیے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ کو موجزات کا عنوان دے کر میں کہاں سے شروع کروں مجھے خود ذاتی طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کہ یہ وہ لجپال نبی ہیں زندگی کا پہلا دن بھی آقا حضور کا موجزہ نظر آتا ہے اور ظاہری حیاتِ طیبہ کا آخری دن بھی موجزہ نظر آتا ہے اور کسی اور کو نظر آئے یا نہ آئے درسِ قرآنِ مجید سننے والے ساتھیوں کو آج قرآن مصطفیٰ کریم کا عظیم موجزہ نظر آتا ہے یہ قرآنِ حکیم فرقانِ مجید آقا حضور کا عظیم موجزہ ہے آج مسلمانوں کو اس سے وابستہ ہونا ہوگا مرد و عورتوں کو اس سے جھڑنا ہوگا اپنا تعلق یہ صرف رنزان شریف میں پڑھنے کے لئے نہیں جب رب نے یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَ ساتھی یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ مومنوں کو قرآن تلاوت کرتا ہے مومنوں پر قرآنِ مجید تلاوت کرتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے میں نے اسی حصول برکت کے لئے قرآنِ مجید کی ایک آیت بھی تلاوت کر دی اور آپ کی سماعت و نظر اس کی زمن میں چند تعلیمات بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں بات کرنا تھا موجزاتِ مصطفیٰ کی جہاں سے آپ اٹھائیے گا آقا حضور حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں گو آپ کو موجزہ ہی موجزہ نظر آئے گا سیدہ علیمہ سادیہ کے حوالے سے سارے لوگ سنتے ہیں سیدہ حلیمہ سادیہ السلام اللہ علیہہ کی غربت کا بھی سارے مکتبہ فکر کے علماء لکھتے ہیں کہ وہ بڑی غریب تھی یہی وجہ ہے کہ عرب میں بچے لے کر پالنے کا یہ ماحول تھا جب سیدہ حلیمہ سادیہ مکہ کی طرف گئی تھی تو آپ مکہ میں داخل ہونے والی آخری خاتون تھی اور وہاں پر لاجب رہی تھی تب بھی آخری بچہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کی صورت میں لارہی تھی لیکن انداز مختلف تھا پہلے یہی سواری جو چلتی نہ تھی اب وہ ذات آگئی تھی وہ سواری رکنے کا نام نہ لی وہی جو پڑی حلیمہ سادیہ کی تھی تاریخ لگا نگاروں نے لکھا جناب والا ان کے گھر میں کبھی دیا نہیں جلا کرتا تھا جب رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوکر ہو گئے خدا کی حصت کی قسم لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ سادیہ کیا تو رات کو چراغ بھجاتی نہیں حلیمہ سادیہ جواب دیتی ہے جس دن سے میں نے محمد عربی کو پایا میں نے چراغ جلایا اللہ اکبر یا رسول اللہ ما کن نخت جو میں موتاج نہ رہی سمجھ آئی بات یہ پتا چلا نبی سے تعلق جوڑ لو اللہ موتاج دور کر دیتا یہ وقت کی پکار سیدہ حلیمہ سادیہ اب ابتدائی دنوں کی بات کرتی میں اس دن سے چراغ کی موتاج نہ رہی جس دن میں اس ہستی کو پایا ہے یہی حلیمہ سادیہ تھوڑی سی آگے کی زندگی کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی شیمہ عدرت رسول اللہ کو لے کر ایک دفعہ جنگل میں چلی گئی جس طرف اونٹ چرہ کرتے تھے اس طرف لے کے گئی تو سیدہ حلیمہ سادیہ نے اپنی بیٹی کو کچھ سخت الفاظ میں یوں کہا کہ کیوں بچے کو تڑپاتی ہے دھوپ میں تو ان کی بیٹی نے جواب دیا ماں آپ کو کیا پتا جب میں انہیں لے کے جاتی ہوں ماحول قدر مختلف ہوتا ہے یہ تو دور کی بات ہے ان کی برکت سے مجھے بھی دھوپ نہیں پتا مجھے بھی دھوپ نہیں ستاتی مجھے بھی دھوپ کی تمازت یہ سورج نہ امیروں کا خیار رکھتا ہے نہ غریبوں کا خیار رکھتا ہے نہ چھوٹوں کا خیار رکھتا ہے نہ بڑوں کا خیار رکھتا ہے یہ جب چمکنے پہ آ جائے تو سب پہ ایک جیسا چمکتا ہے لیکن اس سورج کو بھی پتا ہے محمد عربی کی ذات کیا ہے اور آپ پھر وجہ بیان کرتی ہیں یہ نہیں کہ وجہ نہیں بیان کی آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا حضور کو لے کے نکلتی ہوں تو ایک بادل کا ٹکڑا آقا حضور پر سایہ فگن ہوتا ہے ازا وقفہ وقفت جب رسول اللہ رک جاتے ہیں تو بادل کا سایہ رک جاتا ہے وہ بدلی رک جاتی ہے اور جب امام الانبیاء چلتے ہیں تو بادل چلنے لگ جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ بڑے خوش نصیب رسول اللہ کا دب اعترام محبت کو سینے میں جگہ دیئے ہوئے علیمہ صادیہ کی بکریاں بھی آقا حضور سے عدب کیا کرتی تاریخ اٹھائیے سید علیمہ صادیہ کو سجدہ کیا کرتی تھی میں آگے بڑھ کے یہ روایت دوسری روایت کے ساتھ ملا کے آپ کو سمجھا بھی دوں گا لیکن پھر اس کے بعد سیدہ فرماتی بکریاں چرگاہوں کی طرف نکل جاتی تھی یہ میں روایتیں اس لئے پیش کر رہا ہوں صرف ایک ٹوٹل پورا کرنے ذات سے پیش آتی ہیں آئیے حضرت یالہ ابن مرہ رضی اللہ تعالی راوی آپ کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایسے میں بلبلاتا ہوا اونٹ آیا اور وہ اونٹ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کو سجدہ کیا محبت کی ادا ہے جنور کی تھی جب سجدہ کی یا رسول اللہ کے غلام وں نے دیکھ لیا آقا حضور کے غلام نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں زیادہ حق دار ہیں ہم سجدہ کریں میں اس محفل میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ روایت کی روشنی میں اور میرے عنوان کے زمن میں آ رہی ہے آقا حضور نے شاہد فرمائے نہیں 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 سجدہ کسی بھی غیر خدا کو جائز نہیں ہے لیکن میں علم کی روشنی میں آپ کی سماعت وں کی نظر کروں اتنا پھیکا کی دار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں سجدے کے لئے پہشانی کا لگنا ضروری ہے ناک کا لگنا ضروری ہے دونوں ہاتھوں کا لگنا ضروری ہے اور گھٹنوں کا لگنا ضروری ہے اور پاؤں کا لگنا اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اگر یہ سلسلہ یہ آزان نہیں لگتے تو سجدہ اسے آپ سجدہ کہہ ہی نہیں سکتے اس کا یہ مطلب ہے کوئی کسی آستان کرم پہ جا کے عدب سے سر کو جکا لے تو اسے سجدہ نہ کہیں پوچھیں سجدہ کہتے کسے یہ سمجھئے بارحال رضور صلی اللہ نے تربیت فرمائی آج میری بھی ضرورت ہے آپ کی بھی ضرورت ہے کو دیکھنا ہے اس رئیل علیہ السلام نے ایک مقررہ وقت پر آ جانا ہے اور روح قبض کر لینی ہے اس کے بعد ہمیں جس چیز نے کام آنا ہے وہ محبت سے جو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا اس چیز نے کام آنا آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں غیر دعوت دیتا اور تعلیم دیتا اور یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے خاند کو سجدہ کر جائز نہیں ہے لیکن اس بات سے یہ نکتہ آخذ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات کیا تھی کہ کتنی اہمیتوں کی حامل یہ بات ہے آج ماحول میں جملہ مسائل ختم ہو جائیں اگر بچوں کی پرورش اس طرح کی جائے جس طرح سیدہ آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ نے کی جس طرح سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے کی جس طرح حضرت سیدہ خدیج القبر رضی اللہ تعالی نے کی یا ان کی تعلیمات جس طرح ہیں کہ بچوں کی پرورش کی جائیں جیسے مولا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ گزریں آؤ مسلمانوں تربیت اس انداز سے کرو جس طرح بچے کو آپ سکول نہیں بیجتے تو اس کوئی دنیاوی تلین کا خسارہ ہوتا ہے جناب اسی طرح اگر آپ بچے کو صبح کے وقت چھکائیں گے نہیں اور نماز نہیں پڑھائیں گے اس کی روحانی زندگی اور دینی زندگی کا خسارہ ہوگا لیکن یاد رکھئے جسم کی کمزوری پھر بندے کو بچا لیتی ہے لیکن روح اگر مردہ ہو جائے تو بندہ بچے نہیں سکتا کیونکہ وہ عبدی زندگی کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے میں اس جگہ اگر عورت سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھیں گی تو یقین چانی یہ ماحول بنے گا کہ یہ سیدہ فاطمہ سے متاثر گرانے کی خواتین ہیں اگر بچے سیدنا امام حسین کی سیرت تیبہ پڑھیں گے اگر ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات کو عملی طور پر جگہ دیں گے پھر یہ مہاشرہ بن جائے گا جسے مہاشرہ محمدی کہتے ہیں پھر یہ مہاشرہ بنے گا حقیقت میں رسول اللہ کے غلاموں کا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے قصرت سے درود و سلام پڑھئے محددس محبت مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک درود اللہ نے تعلیمات دی ساتھی کیا ہوا آقا حضور نے پھر اپنے غلاموں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا اللہ کے نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا رسول اللہ کے غلاموں نے کہا اے جا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں امام اللہ بیان ارشاد فرمی سنو یہ اونٹ ایک شکایت لے کر آیا ہے چالیس سال سے اپنے آقاؤں کی خدمت کر رہا ہوں اب بڑھا پے کی عمر میں پہنچا ہوں چارہ کم ڈالتے ہیں مشقت زیادہ لیتے ہیں چارہ کم ڈالتے ہیں مشقت زیادہ لیتے ہیں ساتھی شکایت کر دی یا رسول اللہ اب ان کے ہاں کوئی شادی آئی ہے اور مجھے چھوڑیاں لے کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھا زبا کر رہے ہیں امام اللہ نے اس اونٹ کے مالکوں کو طلب فرمایا یہاں پر غور و فکر کی بات ہے یہ ہے ترے مصطفیٰ جس جگہ پر آ کر اونٹ بھی سوال کرے تو اس کے بھی سوال کا جواب دیا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ کی ذاتے والا صفات جواب انرد فرماتے ہیں میں طلب ہوگئے اونٹ کے مالک آقا حضور نے شاہد ہونایا اونٹ کی کہانی جو بتا رہا ہے ٹھیک بتا رہا ہے مالک نے کہا جی ہاں آقا حضور نے فرمایا اسے میرے پاس ہی رہنے دو اور اونٹ کے مالک نے کہا جی یا رسول اللہ یہ آپ کے حوالے ہوگئے میں جان بھوچ کر یہ روایتیں پیش کر رہا ہوں کہ اونٹوں نے آ کر صدا لگائی بکریاں عدب کرنے لگ گئی بلکہ نہ صرف یہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ہو اگر زوگ متعلق کسی کا بلند ہو تو دلائل مبوہ کے اندر یہ روایت پڑی جا سکتی ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی ساتھ مدینہ طیبہ میں گیا مدینہ طیبہ میں کسی جگہ سے خزر ہوا اور ایک خیمے کے پاس امام الانبیاء اور میں نے دیکھا کہ ایک ہرنی باندی ہوئی ہے ایک ہرنی باندی ہوئی ہے شکار کر کے کسی نے باندی تھی اس ہرنی نے نبی رحمت سے عرض کی یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے اے اللہ کے نبی اس بندے نے مجھے شکار کیا ہے دودھ میرے تھنوں میں اتر چکا ہے اللہ کے نبی میرے دو بچے ہیں نہ یہ مجھے زبا کرتا ہے کہ مجھے استرحاق مل جائے ماں کی تڑپ ہے ماں کا پیار ہے ہم مسلمانوں کو قدر نہیں ماں اوکے ہوتے ہوئے قدر نہیں ہوتی لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بھائی کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جس کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اگر باپ کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جس کا باپ اس کے سر سے اس وقت سایہ اعت فت اٹھ چکا ہے اگر والدہ کی قدر پوچھ نہیں ہے تو اس سے پوچھ جس کی والدہ کی رحمت کا سایہ اس وقت اس کے سر سے اٹھ چکا ہے وہ تڑپ کے رو رہا ہے لیکن میں آپ کی سماعت وں کی نظر کر رہا ہوں جو چاہ چکے ہیں ان کے لیے آپ اچھے عامال کر کے ضرور حاضری لگا ہیں لیکن جو بزرگ موجود ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں